اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ لوگ آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں سیم ٹیک کا 60 امپیر کا ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کی اسٹالیشن کا طریقہ بتائیں گے ایم پی پی ٹی اسٹال کرنے سے پہلے آپ کو اس کے سامان کے بارے بتا دیتے ہیں دو ڈی سی وائے دس ایم ایم کی ایک ڈی سی بریکر بیٹری کے لیے اور ایک ڈی سی بریکر سولر کے لیے دو عدد کیبل دس ایم ایم کی بیٹری کے لیے ایم پی پی ٹی میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے بیٹری سے ایم پی پی ٹی میں لگائے جانے والی وائر کم از کم دس سے بارہ ایم ایم کی ہونی چاہیے یہ بارہ ایم ایم کی ڈی سی وائر ہے مارکٹ میں بلیک اور ریڈ کلر نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان پر بلیک اور ریڈ کلر کا ٹیپ لگایا ہے آپ کو بیٹری کی وائر بھی چیک کرا دیتے ہیں ریڈ اور بلیک کلر کی وائر ہے اس پر بھی ہم نے ریڈ اور بلیک کلر کا ٹیپ لگایا ہے بیٹری وائر کے ساتھ بیٹری کے دو عدد ٹرمینن بھی لگا دی گئے ہیں ڈی سی وائر کے ساتھ ریڈ اور بلیک کلر کی ٹیپ لگانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا جب ہم ایم پی پی ٹی اور بیٹری کے ساتھ کنیکشن کریں گے تو ریڈ ٹیپ والی وائر پوزیٹیو پوائنٹ کے ساتھ اور بلیک ٹیپ والی وائر نیگٹیو پوائنٹ کے ساتھ کنیکشن کریں گے بیٹری اور سولر کنیکشن کے لیے ہم MPPT کے کور کو اپن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سولر کا سائن اور ساتھ میں بیٹری کا سائن بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ UPS بھی لگا سکتے ہیں سیم ٹیک MPPT سولر چارج کنٹرولر میں اچھی کولیٹی کے کپسٹر لگائے گئے ہیں MPPT اور DC بریکر کے وائر کے کنیکشن کرتے ہیں MPPT کے ساتھ جو وائر لگائیں گے وہ بیٹری کی پوزیٹیو وائر ہوگی جس پہ ریڈ کلر کا ٹیپ لگائے گیا ہے پوزیٹیو وائر کو اچھی طریقے سے فکس کریں گے اور سکروڈریور کی مدد سے اس کو ٹیٹ کریں گے MPPT اور DC بریکر کے درمیان جو بیٹری کی وائر لگائے جائے گی وہ نیگٹیو وائر ہے اس پہ بلیک کرک کا ٹیپ لگائے گیا ہے وائر لگانے کے بعد ہم سکروڈریور کی مدد سے اس کو بھی ٹیٹ کر دیں گے سکروڈریور کی مدد سے اچھی طرح ٹیٹ کر لیں گے اب ہم نے MPPT کے ساتھ بیٹری کے وائر کے کنیکشن کر دی ہیں اب ہم DC بریکر کی کنیکشن کرتے ہیں یہ DC بریکر 100 امپیر کا ہے آپ اس کی جگہ پر کم امپیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ DC بریکر آپ کو الیکٹرک کے شوپ سے دو ہزار روپے تک کا مل جائے گا اس کو دو پول کا DC بریکر کہتے ہیں DC بریکر پر MPPT کی طرف سے آنے والی دو وائر لگائے گئی ہیں پلس مائنس اس کو اچھی طریقے سے ٹیٹ کر لیں گے اسکروڈریور کی مدد سے MPPT سے آنے والی دو DC وائر بیٹری کے لیے اس کے ساتھ ہم نے 100 امپیر کا DC بریکر لگائے ہیں DC وائر کے پلس اور مائنس کے کنیکشن ہو چکے ہیں DC بریکر اور بیٹری کے وائر کے کنیکشن کرتے ہیں سب سے پہلے پوزیٹیو وائر لگاتے ہیں DC بریکر کے ساتھ اس وائر کو اچھی طرح سکروڈریور کی مدد سے ٹائٹ کریں گے اب ہم بیٹری کی نیگٹیو وائر DC بریکر کے ساتھ لگاتے ہیں اس وائر کو بھی سکروڈریور کی مدد سے اچھی طرح ٹائٹ کر لیتے ہیں میں آپ کو کیے گئے کنیکشن چیک کرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیو وائر ڈی سی بریکر سے ہوتی ہوئی بیٹری کی پوزیٹیو وائر کے ساتھ کنکٹ کی گئی ہے اسی طرح میں آپ کو دوسری وائر بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ مائنس وائر ہے جو ڈی سی بریکر سے ہوتی ہوئی بیٹری کے مائنس پوائنٹ کے ساتھ لگائی گئی ہے ایم پی پی ٹی اور ڈی سی بریکر کے کنکشن میں نے آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیئے ہیں ڈی سی بریکر سے آنے والی پلس اور مائنس کی وائر کو اب بیٹری کے ساتھ لگائیں گے مائنس والی تار بیٹری کے مائنس پوائنٹ کے ساتھ اور پلس والی تار بیٹری کے پلس پوائنٹ کے ساتھ لگائیں گے اور کسی بھی پانے یا ٹی پانے کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے اسی طرح ہم دوسرے پوائنٹ کو بھی ٹی پانے کی مدد سے ٹائٹ کریں گے ایم پی پی ٹی ڈی سی بریکر اور بیٹری کے کنیکشن ہو چکے ہیں ایم پی پی ٹی کے ساتھ سولر کی وائر کے کنیکشن کریں گے یہ ایک ڈی سی بریکر ہے سنگل پول کا آپ سنگل پول کے ڈی سی بریکر کی وجہے دو پول کا ڈی سی بریکر بھی یوز کر سکتے ہیں اس ڈی سی بریکر کے ساتھ ہم سولر سے آنے والی پوزیٹیو وائر کے کنیکشن کریں گے سولر سے آنے والی دو وائر پوزیٹیو اور نیگٹیو کے ایمپی پیٹی کے ساتھ کنیکشن ہو چکے ہیں سولر پینل سے آنے والی پوزیٹیو وائر کے ساتھ ایک ڈی سی بریکر لگایا ہے سب سے پہلے ہم بیٹری کا ڈی سی بریکر آن کرتے ہیں اور بیٹری کا ڈی سی بریکر آن ہوتے ہی ایمپی پیٹی آن ہو چکا ہے اس ٹیم ایمپی پیٹی پر ایک لائٹ آن ہے جو کہ فال شو کر رہی ہے یعنی کہ آپ ڈسپلی پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایرر آرہا ہے پی وی نارٹ کنیکٹ ابھی ہم نے اس ایمپی پی ٹی کے ساتھ صرف بیٹری کا بریکر آن کیا ہے جس کی وجہ سے ایرر آرہا ہے پی وی نارٹ کنیکٹ ایمپی پی ٹی سے ایرر ختم کرنے کے لیے ہم سولر کا بریکر آن کریں گے جیسے ہی ہم سولر کا بریکر آن کرتے ہیں ایمپی پی ٹی سے ایرر ختم ہو جائے گا میں نے دونوں بریکر اون کر دی ہیں اور اس وقت یہ ایمپی پی ٹی بیٹری کو چارج کر رہا ہے سولر کے والٹیج ملتے ہی سینٹر میں ایک وارڈنگ الارم کی لائٹ ہے جو کہ بند ہو چکی ہے ایمپی پی ٹی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فارڈ آئے گا تو یہ وارڈنگ الارم کی لائٹ اون ہو جائے گی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا اگر شام کے ٹیم پر سولر نہیں ہوگا تو یہ وارڈنگ الارم کی لائٹ اون ہو جائے گی اور بیپ کی آواز آتی رہے گی اس کا بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم سولر کو بریکر کے ذریعے آف کر دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ سولر آف ہونے کے بعد یہ وارڈنگ الارم کی لائٹ اون ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سولر آف ہونے کے بعد اس ایمپی پی ٹی پر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں آیا فرس ٹیم کنیکشن کرنے پر یہ ایرر آتا ہے یعنی کہ آپ سب سے پہلے بیٹری کے کنیکشن کریں گے اور بیٹری کے بریکر کو آن کریں گے تو یہ وارڈنگ کے اپشن پر چلا جائے گا شام کے ٹیم پر جب سولر سے آنے والی پاور ختم ہو جائے گی تو یہ ایرر شو نہیں کرے گا اور اسی طرح سے جب صبح کے ٹیم پر یہ اپنا ورک سٹارٹ کرے گا ہم آپ کو دوبارہ سے چیک کراتے ہیں میں نے سولر اور بیٹری کے بریکر کو آف کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایمپی پی ٹی مکمل طور پر آف ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ سے بیٹری کا بریکر آن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کا بریکر آن ہوتے ہی اس پر وارڈنگ الارم کی لیٹ آن ہو جاتی ہے اور بیف کی آواز آنے لگتی ہے اب ہم سولر کا بریکر آن کر دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ چارجنگ مور پر آ چکا ہے یعنی کہ اس وقت یہ بیٹری چارج کر رہا ہے میں نے آپ کو مکمل طور پر اس کے ایرر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس پر کس ٹیپ کا ایرر آتا ہے سم ٹیک سولر چارج کنٹرلر کو فرس ٹیم بیٹری کے ذریعے آن کریں گے تو یہ وارڈنگ الارم کا ایرر آئے گا اور ساتھ میں آپ سولر کی پاور آن کریں گے تو یہ ایرر ختم ہو جائے گا آپ کو میں کنیکشن چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی بریکر کے ذریعے بیٹری تک وارڈ کے کنیکشن کیے گئے ہیں سولر سے آنے والی دو وارڈ پلس اور مائنس یعنی کہ ریڈ کلر کی وارڈ اور بلک کلر کی وارڈ ہے ریڈ کلر کی وارڈ میں ایک سنگل پول کا ڈی سی بریکر لگایا گیا ہے آپ کو میں نے اس ایمپیٹی کے ساتھ کیے گئے تمام کنیکشن چیک کرا دیئے ہیں ایمپیٹی کے ذریعے بیٹری کو چارج کیا جارہا ہے اور ابھی ہم اس کے ایمپیر بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس ٹیم یہ کتنے ایمپیر سے بیٹری کو چارج کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیمیٹر میں تیرہ اشاریہ ساتھ ایمپیر سے یہ اس وقت بیٹری کو چارج کر رہا ہے بیٹری چارج کرنے کے لیے اس ایمپیٹی کے ساتھ جیڑ سو وارڈ کے چار پینل لگائے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر چیک کرا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیم میٹر پر 24-25 امپیر سے بیٹری چارج ہو رہی ہے اس وقت شام کے چار بچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیم میٹر پر امپیر کم زیادہ ہوتے نظر آتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امپیر کم زیادہ کیوں ہو رہے ہیں آپ کو میں موسم کا حال چیک کرا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت آسمان پر باگل چھائے ہوئے ہیں جب سولر پینل پر دوپ لگتی ہے تو امپیر زیادہ ہو جاتے ہیں اور جب دوپ کم ہو جاتی ہے تو امپیر بھی کم ہو جاتے ہیں ایم پی پی ٹی کے ساتھ وائر کے کنیکشن کرنے کے لیے جس کور کو ہم نے اوپن کیا تھا اس کور کو ہم دوبارہ لگا دیتے ہیں کور کو ہم نے ایم پی پی ٹی کے ساتھ لگا دیا ہے سیم ٹیک سولر چارج کنٹرولر کے چارجنگ کٹ اف والٹیج 14.5 یعنی کہ 14.5 ہے اس ایم پی پی ٹی کے ذریعے سے جو بیٹری چارج کی جا رہی ہے وہ اوساکہ کی بیٹری ہے اس بیٹری کے کٹ اف والٹیج 14.2 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بیٹری کو اس ایم پی پی ٹی کے ذریعے سے چارج کریں گے تو یہ ایم پی پی ٹی اس بیٹری کو آور چارج کرائے گا جس کی وجہ سے یہ بیٹری خراب ہو سکتی ہے بیٹری کے چارجنگ کٹ اف والٹیج کے مطابق ایم پی پی ٹی لگائیں سم ٹیک سولر چارج کنٹرولر کے کنیکشن کی آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب